آہ پیسوں کے وز یا سیاسی آہ لالج کے وز ٹکٹ کے وز اپنی فہمداری تبدیل کر رہے ہیں ان کا کوئی نظریاتی ان کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے مدد مقابل تھے آج سے دو ہفتے پہلے تو یک لخت یہ تبدیلی کیسے آئی ہے ہمیں سمجھائیے تو اس پر ہم ان کے رہنمائی لے رہے ہیں کیا یہ درست ہے یا غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ سازش اگر ہو رہی ہے آہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے تو کیا ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو ایک آہ ایک پلیٹ فارم ہے وہ بیٹھ کر جب ایک فیصلہ دیتا ہے کہ ہمیں اس مداخلت کے خلاف دیمارش کرنا چاہیے اور دفتر خارجہ کو ہدایت کرتا ہے اور دفتر خارجہ اس ہدایت پر جو امریکی ناظرم امور ہے ان کو بلا کر ہم ڈیماش کرتے ہیں یہاں بھی اور واشنگٹن میں تو یہ بتائیں آپوزیشن کا یہ جو ٹولہ ہے سازشی ٹولہ کیا یہ آئین اس کی گنجائش آئین میں ہے کیا اخلاقیات میں ہے کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے کیا اس وقت ملک کو ایک الیکٹڈ ڈیمکرائٹک گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے جب ایک طرف ہندوستان میزائل داغ رہا ہے جو میاں چننوں میں آکے گرتا ہے ایک سو چوبیس کلومیٹر پاکستان کی سرحدوں کے اندر دوسری طرف اخوانستان کی صورتحال جو ہے وہ اتنی نازک ہے جی کیا تیسری طرف آئل پرائسز چڑھ رہی ہیں فوڈ جو گندوں کی قیمت ہے وہ چڑھ رہی ہے ان حالات میں یہ اپنی کرسی کے لالچ میں اور اپنے نیب کے کیسز کے خوف میں مبتلا ہو کر پورے ملک کے بفادات کو داؤ پر لگا دیں کیا یہ جمہوریت یہی ہے کیا جو میسا کے جمہوریت جو بیرزیر بھٹو صاحبہ نے اور رواز شریف صاحب نے جس پر دسخط کیے تھے کیا یہ اس کی پاسداری ہو رہی ہے کیا یہ جو تین کا ٹولہ ہے ان میں کوئی نظریاتی مماثلت ہے کیا ان کا ان کا نظریہ ملتا ہے ان کا منشور ملتا ہے ان کا جھنڈا ملتا ہے ان کا آئین ملتا ہے ان کا نشان ملتا ہے ان کی منزل ایک ہے کچھ نہیں ہے صرف امنان خان کو آہ کے خلاف سازش کرنا تحریک انصاف کی خلاف سازش کرنا آئین پاکستان کے خلاف سازش کرنا جمہوری نظام کے خلاف سازش کرنا کیا یہ پوری قوم اس پر خاموش رہے گی میں سمجھتا ہوں کہ قوم خاموش نہیں رہے گی اور آپ نے دیکھا کہ ستائیس مارچ کو جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے انہوں نے اپنا اظہار کیا آپ نے دیکھا کہ کل کراچی میں جو لوگ نکلے ایک سندھ کے دور افتادہ زلہ عمر کوٹ میں جو لوگ نکلے آج تھر پارکر میں جو وہاں احتجاج ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے ہر جگہ لوگ پور امن میری ایک گزارش ہوگی آپ کے ذریعے تحریک انصاف کے کارکنان سے قانون کے ہاتھ نہیں لینا یہ ہماری پالسی ہے اور میں بحیثیت پارٹی کے وائس شیئرمن آپ کو ہدایت کر رہا ہوں اور التجا کر رہا ہوں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا املاک کو نقصان نہیں پہنچانا کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا اپنے نظریہ کا دفاع کرنا ہے پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا ہے پاکستان کی عظمت پاکستان کی خود مختاری کے لیے آواز بلند ضرور کرنی ہے لیکن توڑ پھوڑ نہیں کرنی تصادم نہیں کرنا یہ ہماری واضح پالسی ہے اسیمبلی کے اندر اور اسیمبلی کے باہر انشاءاللہ ہم اس سازشی ٹولے کا مقابلہ کریں گے کل رات ہو گیا کل رات ہو گیا وزیراعظم نے ساری پارلیمانی پارٹی کو بلایا تھا اشائیہ دیا تھا اور تبادلہ خیال ہوا تھا ممبران نے اظہار اپنا خیال کیا اپنے یکجہتی کا اظہار کیا اس سب رات پروسس ہوا ہے جی تینکیو جی وزیر خان احمود قریشی پاکستان ٹیلی ویژن